سوفی رنگ ساتھ سوشیاسی چینل میں آپ سبھی دوستوں کا ہاردک سواگت ہے آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بھی کسی بھی پیر بابا کے چراغ جگاتے ہو چراغ ان کے دربار پہ جا اپنے گھر میں کرتے ہو تو ہم کون سے پیر کا چراغ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ سبھی سے بنتی ہے اس وڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں آجداروں کے نہ امیروں کے دیوے بالدے صدا فقیروں کے جب بھی کوئی اللہ کا ولی کوئی پاک کامل مرشد اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے جب بے قبر میں آرام فرماتا ہے تو ہم ان کی جاد میں ان کی مزارے پاک پہ چراغ روشن کرتے ہیں اس دنیا میں کتنے امیر ہوئے ہیں بادشاہ ہوئے ہیں پر کسی کے نام کے چراغ نہیں جلتے ایک کامل فقیر کامل مرشد کے نام کے ہی چراغ جگائے جاتے ہیں چراغوں کو پیر بابا کی آنکھیں بھی کہا جاتا ہے جو انسان اپنے پیر و مرشد کے اپنے علی اللہ کی جاد میں چراغ جگاتے ہیں ان کو جندگی میں ہر سکھ ملتا ہے ہر خوشی ملتی ہے ان کی ہر آسمراد پوری ہوتی ہے اگر آپ لکھ داتا للمبری سرکار کے مرید ہیں جناب گونس پاک جی کے مرید ہیں تو آپ ایک مون بالا مٹی کا جو دیا ہوتا ہے کیونکہ مٹی کے دیئے میں چراغ کرنا سب سے اشاہ ہوتا ہے ایک مون بالا جو مٹی کا دیا ہوتا ہے چراغ ہوتا ہے اس میں آپ دیسی تیل کا چراغ کر سکتے ہیں اور کئی دوست ہمارے خواجہ جندہ پیر جی کے مرید ہیں خواجہ پیر جی کو مانتے ہیں تو ان کے دربار پہ چار موہوں بالا جس کو ہم چومکھی ادیبہ بولتے ہیں بے کرتے ہیں دیسی تیل کا بھی کرتے ہیں دیسی گھی کا بھی کرتے ہیں کئی لوگ سائن لوگ جی کو مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے دربار پہ چار موہوں بالا دیسی گھی کا چراغ جگتا ہے ہم دیسی گھی کا چار موہوں بالا چراغ جگا سکتے ہیں سائن لوک جی کو ماننے والے جو مکھیا دیوہ جگاتے ہیں دیسی گھی کا اور کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم چراغ روچن کرے تو ہم کونسا چراغ نامہ پڑھیں ایسا بھی نہیں جروری ہے کہ چراغ نامہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر آپ چراغ کرتے سمیں آپ کے دل میں سچائی ہے آپ نے پیرو مرشد کا عشق ہے جکین ہے سبر ہے بشواس ہے اپنے پیرو مرشد پر شردہ ہے تو آپ صرف اور صرف ان کا نام بھی لے دیں گے جیسے آپ لکڈہ تا پیر جی کے چراغ کر رہے ہیں تو آپ اگر اتنا بھی بول دیں گے بسم اللہ اے سخی سلطان پیرو وادشاہ تیری بارگاہ میں چراغ روشن کی ہے اس کو قبول فرمائیں آپ کا پیر آپ کے دل کی بھابنا کو دیکھتا ہے آپ کے عشق کو دیکھتا ہے بس اتنے میں ہی وہ چراغ قبول کر لیتے ہیں چراغ کرتے سمیں بسم اللہ جرور پڑے اور اپنے پیرو مرشد کا اگر آپ نام بھی لے دیں گے اتنا بھی بول دیں گے کہ آپ قبول فرمائیں تو بھے قبول کر لیتے ہیں اتنے رحیم اور کریم ہوتے ہیں پیرو اپنے مریدوں پر بھے آپ اپنی نگاہ رکھتے ہیں اب کئی پوچھتے ہیں کہ ہم چراغ روش کریں جا بھیر بار کے دن کریں اگر تو آپ ہر روش کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کامل گروہ ہے ان کی آگیا سے آپ نے ہر روش چراغ کرنا شروع کیا ہے تو بھے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر اللہ کے ولی نے آپ کو چراغ کرنے کا ہر روش حکم دیا ہے تو بھے اچھا ہوتا ہے کسی نے چراغ لگوا دیا ہے آپ سے ہر روش کرنے کے لیے کامل مرشد نے کامل ولی نے تو آپ ہر روش بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھیر بار کو اگر عام انسان جو اپنی مرجی سے چراغ کرتے ہیں تو آپ بیر بار کو کر سکتے ہیں اعتبار کو کر سکتے ہیں پر ہر روش چراغ کرنا بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہر روش اپنے پیرو مجھدی بارگاہ میں چراغ کرنا دعا کرنا سلام کرنا جہاں بھی اچھا ہوتا ہے اپنے گلتیوں کی معافی مانگنا بھی سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جہاں ہمیں بہت بڑا سواب دیتا ہے اگر آپ نے ہر روش چراغ کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ پھر اس کو بند مت کریں اس کو بند کریں گے تو پھر مشکل میں آ جائیں گے اگر آپ نے ہر روش راغ روشن کرنا شروع کیا ہے چاہے ایک ہی سمیں کرتے ہیں تو اس کو جرور کریں اپنے پیرو مجھد کا نام جرور لیں عبادت جتنا بھی سماپ کر سکتے ہیں جرور کریں اس کا آپ کو فل ملے گا ہی ملے گا چاہے پہلے مل جائے چاہے بعد میں ملے پر اس کا سواب آپ کو جرور ملے گا اسی لیے آپ جب بھی چراہ کریں اپنے پیرو مجھد کو پورے سچے دل سے ایمان سے عشق سے عبادت سے چراہ کریں عشق سے چراہ کریں وہی قبول ہوتے ہیں اور آپ چراہ کاتے سمیں بسم اللہ شریف جرور پڑھیں اور اپنے پیرو مجھد کے آگے دعا جرور کریں اور ہمارا پیرو مجھد رہیم ہے کریم ہے ہماری دعا جرور قبول کریں گے آج نہیں تو کال کال نہیں تو پرسوں آپ بس ان کے دربار پر بیٹھے رہو ان کے بوہے کے آگے بیٹھے رہو تو ایک نیک دن ہمارا پیرو مجھد کی نگاہ ہم پر جرور جائے گی اور جس دن جائے گی تو وہ ہمائیں تار دے گا ہماری کلوں کو تار دے گا ایسے رہیم اور کریم ہوتے ہیں پیرو مجھد سو اب آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ کس پیر کا کون سا چراغ جگایا جاتا ہے اور کس دن جگایا جاتا ہے آپ سے ایک بات کا دھیان رکھیں پورے عشق سے ایمان سے جگائیں بہی چراغ قبول ہوتے ہیں سو آپ کا پیرو مجھد آپ کی ہر آسم رات کو پورا کریں آمین